یہ جو گھر میں گھسنے والی بات نہ انشاءاللہ پاکستان سے زیادہ زبردست قوم اور پھوٹ کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ کے فضل سے کسی کی جورت نہیں ہے جو پاکستان کو گھر میں گھس کے مارے ہم شیر ہیں اور شیر رہیں گے تو اسامہ بن لادن کو ہمارے گھر میں گھس کے امریکہ والے لے گے تو پھر ہم کہاں تھے دیکھیں جی میں تو بس اتنی بات کہوں گا کہ ایک دفعہ تو انڈیا والا کو ان کا پائلٹ واپس مل گیا تھا ٹھیک ہے تو دوسری دفعہ میں واپس نہیں کریں گے بس یہی کافی ہے نہیں نہیں آپ کو ان کی سٹیٹمنٹ غور سے انہوں نے کہا اگر پاکستان نے پہل کیا کچھ ایسا کیا سار ابھی رشیہ سے آئیل آیا ہے آپ کو حبر ہو ایک کنٹینر آیا ہے اور اللہ کے فضل سے ساڑھے ساتھ آٹھ روپے ہیں دو پیچھے ہیں اللہ کی میرے بانیار چوبیس میں میں تو کہتا ہوں اللہ کرے وہ آئی نہ دو کنٹینر کیونکہ ریڈ دیانا ہوگا نا تو وہ آئی نہ میری یہ دعا ہے اللہ سے نہیں یہ بڑی حیرت والی بات ہے دوسرے کنٹریز میں جب کوئی کہیں سے یہ بڑھاتے ہیں مانگے ہو یار ان کو کیا بات جو اندر کی بات ہے نا یہ روس سے جہاز آیا ہی نہیں ہے یہ پتہ چلنے میں آیا کہ دبائی سے انڈیا آیا اور انڈیا سے پھر پاکستان میں خریدا گیا یہ پہلے رشیہ سے انڈیا گیا ہے انڈیا میں ریفائن ہوئے آئیل اور وہاں سے دبائی اور دبائی سے پھر واپس آیا تو پھر ان کو مہنگئی پڑھنا ہے نا کون سے انہوں نے ڈریکٹ لیا جو ان کو سستہ بڑھا وہاں جو ہندو جنونی ہے نا جو آر ایس ایسر اچھا اچھا اسے نینا رویشن بہتر نہیں ہونے دینے پاکستان کی طرف سے کوشش کی جاتی ہے پاکستان کی طرف سے کوشش کرتی ہے اچھا اور لیکن اس میں امریکہ نہیں چاہتا میں آج سچی بات دعا رہا ہوں امریکہ نہیں چاہتا کہ ان کے طلقات بہتر ہوں مودی صاحب کو یہ بولتا ہے میں نے کہ ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں ہمارے اندر انسانیت ہے ہم انسان ہیں آپ نے کوئی پنگا لینا ہے نا تو لے کے دیکھو انشاءاللہ پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ ہم کیا ہیں پہلے بھی آپ نے ایک پنگا لیا تھا دو تیارے ختم کروایا آپ نے پھر آنا ہے تو آ جائیں یہ نریندر مودی کا پیغام ہے میں نے دیکھا انہوں نے بولا پاکستان سے لڑنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے وہ مگائی میں ڈوبے ہوئے ہیں انہوں نے یادتی ہے جس چیز کو حاضر گاہ آگ لگی اور مگائی بہت زیادہ آمدن ذرا بھی نہیں ہے آمدن نہیں اچھا ابھی انڈیا کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے ان کے ڈیفنس منسٹر نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر پاکستان نے کوئی بھی ایسی حرکت کی انڈیا کے کسی مطلب پھر دوبارہ انوالمنٹ کی انڈیا کے میٹر میں تو ہم گھر میں گس کے ماریں گے اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے جو پاکستان کی سٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں جی سار یہ نریندر مودی کا پیغام ہے میں نے دیکھا انہوں نے بولا پاکستان سے لڑنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے وہ مگائی میں ڈوبے ہوئے ہیں انہوں نے خود با خود مر جانا اور ساری زندگی انہوں نے ہمیں یہی بولا انڈیا سے یہ کر دینا وہ کر دینا ہمارے جذبات سے کھیلا ہے انہوں نے ہمارے حکمرانوں نے یہ سکر زیادتی ہے ہمارے ساتھ اتنی تکلیف ہے ہمیں اس بات کی کہ انہوں نے بولا یہ مگائی سے ہی مر جائیں گے ہم پاکستان نہیں ہے ہمارا جوش جو جذبہ جوش ہمارے پاس ہے نا کسی کے پاس نہیں ہے اللہ کے پوری دنیا میں اللہ کے فضل نہیں ہے لیکن کیا آپ ان کی سٹیٹمنٹ دیکھیں ہمیں تھوڑا سا انبائس رو کے سوچنا چاہیے تھوڑا سا حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے میں نے اس لیے پہلے آپ سے پوچھ لیا کہ مہنگائی کی کیا صورت ہے آپ نے ہوتھ بولا کہ غربل سے آگ لگی ہے تو پھر ان کی سٹیٹمنٹ غلط ہوئی جی سار انہوں نے بلکل ٹھیک بولا انہوں نے بلکل ٹھیک بولا ہم ہمارا دیان ہی نہیں ہے صرف یہ جدھر چیز لینے جو میں گائی میں گائی میں گائی انہوں نے کسی آتک ٹھیک بولا ہے لیکن ہمارے حکمرانوں کو چاہیے ہماری طرف دیان دیں اس طرح زیادی ہمارے ساتھ نہ کریں پورا تاون کر رہے ہیں ہر چیز پہ ٹیکس لے رہے ہیں ڈبل سے ڈبل ہمیں رلیف ملنا چاہیے بلکل ملنا چاہیے آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے جو ادھر سے سٹیٹمنٹ آئی ہے یا جو اوورال پاکستان کی سٹیٹویشن ہے انڈیا کو چھوڑیں افغانستان کے ساتھ جو ہمارے رلیشن ہے آپ کے سامنے ان کے ساتھ بھی تلقات کوئی حاصل بہتر نہیں ایران کے ساتھ کوئی حاصل بہتر نہیں کیا وجہ ہے بھائی یہی وجہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ آئی ہے نا یہ بس کھانے پہ لگی ہوئی ہے ملک پہ دیان نہیں ہے بس منگائی پہ منگائی کرتی جا رہی ہے کوئی بھی ملک ہمارے ساتھ ملنے کو تیار نہیں ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں گورنمنٹ جو ہے اچھے طریقے سے ملک کو چلائے جو بھی معاملہ یہ پکٹ دکٹ جو بھی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے اور ملک کے بارے میں پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے کہ یہ ملک دن بعد دن نیچے جا رہا ہے اس کو اوپر لانے کے لیے کوئی اقدامات کرنے چاہیے آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ریلیشن بہتر ہو سکتے ہیں مطلب ہم دیکھیں یہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا کہ اگر کچھ ایسا ہوا کوئی انوارمنٹ کی پاکستان نے حاصل پر شاید انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بات کی ہوگی کہ اگر کوئی انوارمنٹ ہوئی تو ہم گھر میں گھس کے ماریں گے اس کے اوپر پاکستان کی گورنمنٹ کو کیا اپنا ریاکشن دینا چاہیے تھا جی سر یہ جو گھر میں گھسنے والی بات نا ہے انشاءاللہ پاکستان سے زیادہ زبردست قوم اور پھوٹ کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ کے فضل سے کسی کی جڑت نہیں ہے جو پاکستان کو گھر میں گھس کے مارے ہم شیر ہیں اور شیر رہیں اور حکومت کو چاہیے کہ اس چیزوں پر دیان دیں اور زیادہ سے زیادہ ترقی ترقی کی طرف جانا چاہیے پاکستانی میں بھی یہ ہی کہوں گا کہ بھئی دیکھیں اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے اگر کوئی پہل کرتا ہے تو میں بھی یہ ہی کہوں گا کہ بھئی ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن ان کی سٹیٹمنٹ کو غور سے اور دوسر نمبر پہ آپ نے بولا کہ بھئی کسی کی جورت نہیں ہے گھر میں گھس کے مارے گھر میں گھسے تو اسامہ بن لادن کو ہمارے گھر میں گھس کے امریکہ والے لے گے تو پھر ہم کہاں تھے سر آپ کا بڑا پیارہ اور اچھا سوال ہے یہ سب جو اگر ہمارے پاس بات ہے نا تو انشاءاللہ کوئی بھی نہیں آسکتا یہ سب ہماری حکومت کا ہے جو بڑے بڑے منسٹر ملجل کے سی ایم سب ملجل کے کام ہوتا ہے کسی کی جورت ہی نہیں ہے پاکستان دوسرے ملجل چڑی نہیں پھڑک سکتی تو آدمی کدھر سے آئیں گے سر ہماری گورنمنٹ ان کے ساتھ ہے سب ہماری گورنمنٹ پیسے لیتی ہے ان سے آنے کے لیے اسامہ بن لادن سے یا امریکہ سے جس سے بھی لیتی ہے اس میں کوئی شاکی نہیں ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے ان سب کا صرف پیسے کٹھے کرنے میں دیانا ہے ملک میں کوئی نہیں ہم گریب لوگ اچھی زندگی گزارے تھے یہ دو چار سال سے اتنی بوری زندگی گزارے ہیں بجلی کے بل یقین کرے بھائی لگتے ہیں اب کتنا بل لائیا اس دفعہ ایسی چلاتے تھے سر ایسی باند ہے ایسی میں چودہ ہزار بل لائیا دو پنکھوں کا اور لیٹوں کا کدھر جائیں آپ بتائیں آمدہ نہیں ہے حکومت کو چاہیے کہ اپنے ملک کی طرف اپنی قوم کی طرف اپنے لوگوں کے طرف دیان کریں ہم جو آدمی اچھا ہے اس کے ساتھ چوبیس گھنٹے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں اللہ کے فضل تھی ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہیں ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہیں ہم پاکستان نہیں ہیں ہمارے جذبات جو ہے نا انشاءاللہ پوری دنیا میں کی کسی کے نہیں ہے اور خالی جذبات نہیں ہے ہم کر کے بھی دکھائیں گے اللہ کے فضل لیکن آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دیئے کہ کسی کی جرت نہیں دیکھیں ادھر سے جو ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ اگر پاکستان نے انوارلمنٹ کی کشمیر میں جو ان کے سائٹ کشمیر ہے یا کہیں پہ بھی تو انہوں نے کہا کہ ہم گھر میں گز کے ماریں گے اس کی جواب میرے خیال سے یہ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان کوئی انوارلمنٹ نہیں کرے گا پاکستان کسی بھی کنٹری کے انٹرنل میٹر میں انٹرفیر نہیں کرے گا لیکن پاکستان اپنے معاملات کو بہتر کرے گا اگر ہماری ادھر قوم یا ہمارا ملک یا ہمارا پاکستان اگر مگائی میں نہیں ہے اگر یہ بہتر ہو تو پھر ہم انوارلمنٹ کر سکتے ہیں ورنہ ہم کسی کام کے نہیں ہیں نہیں تو انوارلمنٹ بھی کیوں کرنی ہے ہمیں کسی دوسرے کے گھر میں انوارلمنٹ کرنی چاہیے نہیں کرنے چاہیے اس سے بہتر ہے کہ اپنے ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے یادتا کہ یہ ترقی پہ ہو ترقی پہ ہوگا تو کسی کا مقابلہ کر سکے گا اگر کمزور ہوگا تو کسی سے لڑ بھی نہیں سکے گا اچھا اب آپ کو یہ پتہ ہے میں آپ سے پوچھوں گا جو اس ٹیم مہنگائی اور یہ تین چار سال سے اس میں ایک وجہ یہ پی ہے کہ ہماری انڈیا کے ساتھ ٹریڈ باند ہے ہمیں وہاں سے بہت سے ایسے پھل آتے تھے وہاں سے ہمیں جون سے وہ سبزی آتی تھی وہاں سے ہمیں اور بھی بہت سے کاشمیٹک اسمان آتا تھا ٹریڈ باند ہوئی جس کی وجہ سے ہماری مہنگائی بڑھی جی سار یہ آپ کی بالکل بات ہے اصل میں حقیقت یہ بھی ہے جذبات جو آدمی کے ٹھیک ہے لیکن سب ملکوں کو مل جل کر کام کرنا چاہیے اور یہ جو راستے باند کی ہوئے لین دن ختم کیا ہوئے شروع ہونا چاہیے اس میں برکت پڑتی ہے اور یہ مہنگائی بھی کام ہوگی اور نفرتیں بھی کام ہوگی مہنگائی کے ساتھ نفرتیں بھی کام ہوگی یہ جو نا یہ سب ہمارے جو اپنا اوپر بیٹھے ہوئے سب ان کو بس یہی ہے آپس میں ان کو لڑاتے رہیں جذبات جگاتے رہیں ہم کھاتے رہیں میں تو یہی کہوں گا کہ سب کو مل جل کے کام کرنا چاہیے اور ان کو چاہیے کہ ہمارا خیار رکھے پاکستان کا خیار رکھے اور میر بانیین آپ کیا کہیں گے لازمیں ٹریڈ اوپن ہونی چاہیے ریلیشن بہتر ہونے چاہیے نفرتیں کم ہونی چاہیے یا نہیں یا آج بھی یہی سوچ رکھیں کہ ایک سٹیٹمنٹ وہاں سے آئے اس سٹیٹمنٹ کو پورا سنا بھی نہ جائے سمجھا بھی نہ جائے اور ایسی جذبات میں آگے بیان دیا جائے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اس سے نفرتیں بڑھیں گی نہیں دیکھو جی اب یہ وہ کرنے والا وقت نہیں ہے یہ وقت اب تجارت کا تو ہمیں بہتر یہی ہے مارے لیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تلق بنائیں اور ایک دوسرے سے جو بھی چیز تجارتی بنتی ہے اپورٹ ایکسپورٹ بنتی ہے وہ ہم کو بہتر کرنے چیز سے روزگار بڑے گا منگائی کم ہوگی اور عوام کا بھی فیدہ ہوگا دوسرے اسلامی کنٹریز تو بڑا ریلیشن بہتر سعودیہ نے انڈیا کے ساتھ بڑا اچھا ریلیشن رکھا ہوا ہے یوئی نے بڑا اچھا ریلیشن رکھا ہوا ہے ایون اور بہت سے ایسے اسلامی کنٹریز ہیں نیشنل اوارڈ دے رہے ہیں ان کے پرائیم نیسر کو ہم کیوں نہیں ریلیشن بہتر کر لیتے مطلب اگر اسلام اور ہندو مذہب یہ چیزوں کا اگر بیچ میں انوالمنٹ ہے تو سر یہ سب ہم تو کرنی سکتے یہ ہماری حکومتوں کو چاہیے لیکن ہم اویر ہوں گے ہمیں پتا ہوگا ہماری پبلک کو پتا ہوگا تو ہی شاید ہماری حکومت بھی کوئی کام کرے گی ہم سب کو بتا ہے ہم تو بول بول کے تھک چکے ہیں ہم حکومت کو چاہیے کہ ہمارا ساتھ دے اور پاکستان کا ساتھ دے اور ذرا خدا ادھر نہ تھوڑا دھیان دے ہماری طرح آپ کیا کہیں گے کہ دوسرے اسلامی کنٹریز ریلیشن بہتر کر رہے ہیں دیکھیں جو ایران نے بھی شودیا کے ساتھ اچھے تعلقات بنا لیے اسی طرح افغانستان بھی اپنی ترقی کی طرف لگا ہوا ہے افغانستان بھی ترقی کی طرف جا رہا ہے ہم جو ہیں وہ نیچے سے نیچے جا رہے ہیں ہمارے حکمرانوں کو چاہیے جو بھی معاملات ہیں اوپر سے مل جلکل کرنے چاہیے اور ملک کو اچھے طریقے سے چلانے چاہیے جو ہم کرزہ لیتے ہیں ای ایم ایم سے وہ بھی یہ خود کھا جاتے ہیں ابھی ملے ہیں پیسے اور امیر لوگ جو وہ کھا جاتے ہیں غریب چارہ ٹیکس دے دے کے پیس جاتا ہے ابھی کوئی بات آپ نے کی تھی بنگلہ دیش کے حوالے سے ساتھ بہتر ہے کافی بہتر ہے انشاءاللہ تو ہم کیوں نہیں بہتر کر لیتے ہیں بات ہمارے یہ جو چور بھائی ہیں یہ نہیں بہتر ہونے دیتے ابھی جو ای ایم ایف سے پیسے ملے ہیں کوئی ان کا فائدہ ہوگا مہنگائی کام ہوگی بھائی ہے مولوی صاحب آکے بیٹھ جاتے ہیں جگڑا پسات کرتے ہیں کراچی سے ٹھوڑے ہم گائی آسے پیسے مل گئے ہم گائی کتر ہوئی ہے ٹھیک ہے جسی لیے کراچی سے وہ ادھر آئے ہیں کسی لیے وہ آئے ہیں بتاؤ مجھے مہنگائی کام کرنے کا مہنگائی تو اور زیادہ ہوگئی ہے پٹرول کتنا آٹھ روپے زیادہ اور کر دیا ہونا آٹھ روپے زیادہ اور ابھی رشیہ سے آئیل آیا ہے آپ کو حبر ہوگی ایک کنٹینر آیا ہے اور اللہ کے فضل دے ساڑھے ساتھ آٹھ روپے ہے دو پیچھے ہیں اللہ کی میرے بانیار چوبیس میں میں تو کہتا ہوں اللہ کرے وہ آئی نہ دو کے ٹینر کیونکہ ریڈز یادہ ہوگا نا تو وہ آئی نہ میری یہ دعا ہے اللہ سے نہیں یہ بڑی حیرت والی بات ہے دوسرے کنٹریز میں جب کوئی کہیں سے ایمپورٹ ایکس پوسٹ وہ کم ہونا چاہیے یہ بڑھاتے ہیں مانگے ہو یار ان کو کیا بات ہے آپ کہہ رہے ہیں ایک کنٹینر آیا ہے تو آٹھر پہ لیٹر بار گیا دو آئیں گے تو چوبیس ہو جے گا کیا وجہ ہو سکتی ہے مانگے کنٹینر آیا ہے ہم بڑے دیر سے یہ بات کر رہے تھے رشیہ سے آئیل آئے گا کنسیشن پہ آئیل آئے گا ہمیں یہاں پہ جونس ہے سستہ ملے گا کچھ نہ کچھ ریلیف ملے گا لیکن آئیل جونس ہے وہ قیمت بڑھا دی گئی ہے یہ قیمت بڑھا آئی گی یہ دراصل جو اندر کی بات ہے یہ روس سے جہاز آیا ہی نہیں ہے یہ پتہ چلنے میں آیا کہ دبائی سے انڈیا آیا اور انڈیا سے پھر پاکستان میں خریدا گیا دلکل یہ پہلے رشیہ سے انڈیا گیا انڈیا میں ریفائن ہوا ہے آئیل اور وہاں سے دبائی اور دبائی سے واپس دبائی سے پھر واپس آیا تو پھر ان کو مینگئی پڑھنا ہے کون سے انہوں نے ڈریکٹ لیا جو ان کو سستہ پڑھے تو اس کا مطلب ہے کون پھر کے بعد پھر یہی آ جاتی ہے انڈیا سے اگر ریلیشن بہتر ہوتے تو ہمیں دبائی بیجنے کی بجائے ڈریکٹ انڈیا سے پھر پھر انڈیا سے ہم لے سکتے تھے خرچہ بھی کام پڑھنا تھا تو وہ سستہ نام ریڈ کام ہونا تھا لیکن یہ بڑھا دیا ہے اچھا وہ آپ سنایا وہ آئی ہے میں سے کردہ ملا اور ایک دوسرے کو مبارکے دے رہی ہے الحمدللہ بولا جا رہا ہے مبارکے بھائی اس لیے دے رہی ہے کہ انہوں نے خود کھانا ہے یہ ہماری گریب وہاں پہ نہیں لگے گا ایک پیسہ بھی نہیں لگے گا آپ کو کئی نظر ہی نہیں آگا مبارکے ایک دوسرے کو دے رہا ہے تو سب کھائیں گے یہ ملجل کے یہ سب بھی کھائیں گے اللہ کے فضل دے ہم گریب وہاں پہ کچھ نہیں لگے گا اور ان کو چاہیے کہ یہ خیال کریں سب نے مرنا ایک دن ساتھ کچھ نہیں بھائی لے کے جانا اور دوسرے نمبر پہ پاکستان رہے گا تو ہی ہم بھی کچھ کھائیں گے ہم کہا سکیں گے اگر پاکستان رہے گا ہم کیا کر سکتے ہیں کسی سے بھی کچھ نہیں کر سکتا دنیا کتنی تیزی سے ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہی ہے ہمارے نیپر کنٹری پاکستان یہ پیچھے جا رہا ہے تو ہمیں پبلک کو کیوں نہیں بتایا جاتا ان ایشیوز پر بات آپ کو لگتا ہے کہ ان ایشیوز پر بات ہوتی ہے ہمارے یہاں بات ہوتی ہے وہ چور ہے یہ چور ہے وہ پارٹی گلت ہے اس میں بھائی ہماری بھی گلتی ہے ہم لوگ بس گھر میں بیٹھے ہوئے ہم باہر ہی نکلتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ جو کومیں باہر آئیں ہیں ترقی انہوں نے کیا ہے ہمیں سب بھائیوں کو چاہیے ملجل کے باہر آئیں اور اس کا سامنا کریں اور ان کو بتائیں باہر نکل گئے گھر بیٹ کے میڈی گھر بیٹ کے کچھ بھی نہیں کسی کو سمجھ لگتی ان کے باہر نکلیں ان کے حکومتیں بات کریں ملیں پھر کچھ ہو سکتا ورنہ کچھ بھی نہیں ہونا یہ جو پیسے آئے نا اللہ کے فضل جیسا ملجل کے کھائیں گے آپ کو لگتا ہے کھائیں گے یا عوام پہ لگائیں گے کھائیں گے کبھی بھی عوام پہ لگا نہیں ہے لگتا تو عوام چاری گریب تو نانا ہوتی ایسے ہی ہے آپ کے جو پاکستان کی کنڈیشن ہے مین سیٹیز ہیں لاہور ہو گجران والا ہو یہ کنڈیشن ہے اور اگر تھوڑا سندھ میں جائیں بلوچستان میں جائیں تو وہاں پہ کیا سیچویشن ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ مہربانی 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 مودی صاحب کو یہ بولتا ہے میں نے کہ ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں ہمارے اندر انسانیت ہے ہم انسان ہیں آپ نے کوئی پنگا لینا ہے تو لے کے دیکھو انشاءاللہ پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ ہم کیا ہیں پہلے بھی آپ نے ایک پنگا لیا تھا دو تیارے ختم کروایا آپ نے ٹھر آنا ہے تو آ جائیں ہماری حوال اگر بات کریں بیسے تو میں یہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا کہ پنگا ہونا چاہیے یا نئی محبت کا پیغام دینا چاہیے لیکن کتنی غلط بات کی انہوں نے کہ یہ تو خود مار رہے ہیں انہوں نے انہوں نے ٹھیک بولا آپ ایک کس کے اوپر کیا کہنا چاہیے انہوں نے ٹھیک بولا انہوں کو پتا ان کے ساتھ ہیں بتا دے انہوں نے بلکل ٹھیک بولا انہوں نے یا تو جھوٹ بولا کہ ہم مہنگائی سے نہیں پیس رہے ہیں ہم مہنگائی سے پیس رہے ہیں پر موطی کو یہ بولنا نہیں چاہیے تھا انسانیت بھی کچھ چیز ہے نہیں اپن بات کی ہے جیسے میں بھی کر سکتا ہوں یار ملک کیسے کرتا ہے یا ایسے کی ہے انہوں نے اپنی آرڈی اپنی پبلی کو سمجھانے کے لیے بول لیا کہ بھائی پاکستان کی بات چھوڑو ہمیں ان سے مقابلہ نہیں ہم نے ڈیویلمنٹ کی طرف جانا ہے ان کی جو کنڈیشن ہے تو ہمیں بھی ایسی بات کرنی چاہیے انشاءاللہ ہم بھی ترقی کی طرف جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے شباہ شریف سے یہی درخواست ہے ہماری صرف کنڈرول کر لیں انشاءاللہ مہنگائی کنڈرول کریں پبلک میں یونٹی لے کر آئیں جب تک پبلک میں یونٹی نہیں ہوگی پاکستان آگے نہیں بات سکتا آئیے جی مزید کسی سے بات کرتے ہیں شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام عمران آپ کا نام ابو بکر کیا کرتے ہیں میں یار فری ہوں اور آپ میں میک اپ آرٹس ٹھیک ہے میک اپ آرٹس پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستان میں مہنگائی کی صورتیال ہے اس کے اپر کیا کہیں گے پھر اس کے بعد جو سوال ہے اس کی دارہ آئیں گے مہنگائی کے بارے میں کیا کہیں گے بران میں ہیں کے بارے یہی بات ہے جو امیر ہے وہ میرتر ہو تجار ہے مہنگائی کی وجہ سے بھی اور جو گریب ہے وہ گریب سے گریب ہو تجار ہے صرف مہنگائی کی وجہ سے آپ کیا کہنا چاہیں گے میک اپ آرٹس ہیں میک اپ کے اگر بات کر tämä میک اپ کے جو پروڈکٹ لوٹ دن بات دن ان کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے یا اسی طریقے سے نہیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو مچ ہو گیا ہمیں گائی کی وجہ سے جو پرڈیکٹ پہلے کم پرائز میں ملتی تھی اب بہت زیادہ پرائز ہو گئی ہے جب ہم یوز کرتے ہیں لگاتے ہیں تو پھر کسٹمر ہمارے ساتھ اس بات پر بیعث کرتا ہے کہ پہلے اتنا کم پرائز تھی اب اتنی زیادہ پرائز ہو گئی ہے لیکن ہم ان کو پھر کچھ نہ کچھ تو بتانا پڑتا ہے نا لیکن چاہیے کہ گورنمنٹ کو کچھ ریلیف کرنا چاہیے یہ بتائیں کہ زیادہ در جو میک اپ کی پروڈکٹ ہیں وہ امپورٹ کرتے ہیں کون سے ایسا کنٹری ہے جس کی پروڈکٹ میک اپ کے حوالے سے زیادہ بہتر سمجھی جاتی ہیں ملیشیا اور سنگاپورٹ ملیشیا اور سنگاپورٹ ٹھیک ہے انڈیا سے بھی کافی تدار میں انڈیا سے بھی آتی لیکن انڈیا سے بہت کم آ رہی ہے نا ٹھیک ہے اچھا سوال یہ ہے کہ جس کے جو ڈیفنس منیسر ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے بارن کیا ہے پاکستان کو کہ دیکھیں اگر ابھی دوبارہ کوئی ایسا ایشو ہوا یا کوئی بھی پاکستان نے کوئی اس طرح کی کوشش کی حرکت کی کوئی اٹیک ہوا تو ہم گھر میں گھس کے ماریں گے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے میں اس کے اوپر یہ ہی کہوں گا کہ انڈیا کو یہ نہیں سوئینا چاہیے ہمارے حالات جس جو بھی ہے وہ ہماری حد تک ہے ٹھیک ہے اگر ہمارے ساتھ کوئی ملک پنگا لے گا تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے یہ بات تو میں بھی اگری کرتا ہوں اگر کوئی پنگا پاکستان سے لے گا ہم جس بھی حالت میں ہم جس بھی حالت میں ہم اس کے ساتھ مقابلہ کریں لیکن ایک یہ چیز ہے کہ سوال کو اگر غور سے سنا جائے کہ انہوں نے بولا ہے اگر پاکستان کرے گا کچھ ایسا تو اس کے اندر تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہاں بھائی ہم نہیں ایسا کریں گے بجائے یہ کہنے کہ کیا کہیں گے اس کے اوپر مطلب ہم کوئی پہل کریں گے تو ہی انہوں نے یہ ایسی سٹیٹمنٹ دیں گے نا جی ساری بات ہے کیونکہ وہ پہل ہماری طرف سے تو نہیں ہوتی پہل ان کی طرف سے یہ ہو رہی ہے نا تو اگر وہ کریں گے تو پھر ان کو بتانا بھی پڑے گا اور اگر اگر اس سٹیٹمنٹ کا جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہم آنسر اس طریقے سے دے دیں گے بھائی نا ہم پہل کریں گے نا آپ پہل کرنا لڑائی کرتے ہی نہیں محبت کی طرف جاتے ہیں ریلیشن بہتر کرتے ہیں میک اپ کا سمان بھی سستا ہو جائے گا آئی ٹھنگ یہ تو چاہیے ان کے جو اتلی سطح پر بیٹھے ہوں ہیں ہمارے منسٹر آئی ٹھنگ چیم منسٹر ان کو چاہیے کہ ان چیزوں کو تلقات بڑھ کرار کرنے کیونکہ ہم تو آڈینٹس ہیں عوام نے تو نہیں نہ کرنا یہ تو جو عوام چاہتی کہ عوام تو یہ چاہتی ہے کہ تلقات ٹھیک ہوں امپورٹ ہوں چیزیں آئے جائیں صلح سلوکتے ضرور داری بات ہے لڑک جگر کے تو کچھ بھی نہیں ملتا نا ایسا ہی ہے الٹا نقصان ہی ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے دیکھیں جی میں بس اتنی بات ہوں گا کہ ایک دفعہ تو انڈیا والوں کو ان کا پائلٹ واپس مل گیا تھا ٹھیک ہے تو دوسری دفعہ میں واپس نہیں کریں گے ٹھیک ہے بس یہی کا کیا آپ نے ان کی سٹیٹمنٹ غور سے انہوں نے کہا اگر پاکستان نے پیحل کیا کچھ ایسا کیا تو اس کے اوپر ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھائی ہم پیحل نہیں کریں گے میرے کے حال سے تو یہ بات ہے کہ اگر پاکستان اگر فرسٹ آف آل تک وہ پیحل کرے گا نہیں ٹھیک ہے اور سیکنڈلی بات یہ ہے کہ اگر وہ پیحل کرے گا نا تو وہ انشاءاللہ ان کو دوسرا موقع نہیں دے گا اس کا رسپونس دینے کا انشاءاللہ پاکستانی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ریلیشن بہتر ہونے چاہیے یہ جو اس طریقے سے سٹیٹمنٹ ہیں یا پیحل اور دیکھیں جی دیکھیں جی اگر بات ریلیشن بہتر کرنے کی کرے نا تو ہندو اور مسلمان جو ہے نا وہ کبھی بھی بائی بائی نہیں بن سکتا اور یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے پیحل سے کافی سال پہلے بھی ہماری پیٹ پر چھوڑا وہ گھوم پا تھا اور ہمیں لیازہ ان کے اوپر بلکل بھی اتبار نہیں ہے ہم کسی بھی قسم کا جو ریلیشن ہم وہ نہیں بنانا چاہتے ہیں ہم اپنے پاکستان میں اپنے مطابق جی رہے ہیں تم لوگ اپنے مطابق جی ہو وہ بھی یہ ہی کہتے ہیں کہ اگر یہ سوچ ہے تو پھر ہم بھی آپ کے ساتھ ریلیشن نہیں جاتے لیکن اگر آپ نے بولا انہوں نے جو بات کی ہے ہندو مسلم بھائی نہیں ہو سکتے اس کا ملہب ہے پاکستان میں جو ہندو رہتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہم بھائیوں والا سلوک نہیں کرتے ہم تو بہت اچھا سلوک کر رہے ہیں تو انہوں نے تو بولا ہے ہندو مسلم بھائی نہیں ہو سکتے ہم جو کہا رہے ہیں سلوک ہماری طرف سے تو کبھی کوئی ویڈیو وائرل ہی نہیں ہوئی نا بتائیں اگر کوئی ان کے پاس کوئی ویڈیو ہے کہ ہم یہاں پہ کوئی تشدد کر رہے ہیں ہندو ہندو کے اوپر تو فیرہ میرے دکھائیں تو آپ دیکھیں کشمیر کے اوپر کیا وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں جی بہت زیادہ آپ کبھی سندھ کی ویڈیوز جا کے دیکھئے گا سندھ میں جس طرح سے ہندووں کے ساتھ فورس کنورجین فورس میریج کی باتیں ہو رہی ہیں چیزیں ہو رہی ہیں یہ چیزیں ہمیں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کیسے پاکستان کی پبلک جونسیا ان چیزوں سے اویر ہوگی کیسے ہم نیگٹیو تھنکنگ اپنے مائنڈ سے نکالیں گے جب ان کے مائنڈ ٹھیک نہیں ہوں گے تو